بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ نور اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد انکمات و حب و تردوالہو کل ایک بہن کا میسج آئے تھا یہ ہمارے واتس اپ گروپ کی میمبر بھی ہیں دروش شریف پڑھ کے بیائیٹ کرواتی ہیں استقفار پڑھ کے بیائیٹ کرواتی ہیں پچھلے دنوں نے وسیلہ فاطمہ کے نفل بھی پڑھے تھے اور ساتھ ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھا جو ان کی حاجات تھی اس کے لئے سوالاک درود رحمت کا بھی ہتم کیا اور اس کی برکت سے ان کے وہ حاجات پوری ہوا ان کے وہ مسئلہ حل ہوا وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے سے ان کی وہ پریشانی ہتم ہوئی انہوں نے ستر ہزار مرتبہ استقفار کی نیت کی ہوئی تھی استقفار اللہ پڑھنے کی منت مانی ہوئی تھی کہ میرا بیائیٹ میں ایڈمیشن ہو جائے بتاتی ہیں کہ استقفار پڑھنے کی برکت سے بہت کرم ہوا کیونکہ ان کے کچھ پیپرز تھے جن کا ریزرلٹ شو نہیں ہو رہا تھا اور یہ کالج گئی وہاں جا کے اپنا ایشو بتایا تو کالج والوں نے ریفر کر دیا کہ آپ یونیورسٹی جائیں یہاں سے آپ کا پرابلم سالف نہیں ہوگا وہ ہی بتائیں گے کہ آپ کا ریزرلٹ شو کیوں نہیں ہو رہا پیپر رک گئے ہیں یا کوئی اور ایشو ہے یا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے پھر یہ یونیورسٹی بھی گئیں اور وہاں پہ بھی کافی انہوں نے معلومات کی لیکن وہاں سے بھی انہیں کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہیں ملا اور ان کی وہاں سے بھی کام نہیں بنا اب انہوں نے منت مانی کہ ستر ہزار مرتبہ استقفراللہ پڑھیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حال فرما دے ان کا بیٹ میں ایڈمیشن ہو جائے اور جو بھی مشکلات آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائے تو وہ یہ ایک نساب مکمل کریں گی اب انہوں نے یہ نیت کرنے کے بعد استقفراللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا اب بھی کہتے ہیں کہ دو اور تین دن ہی گزرے تھے تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ جو میرا ریزلٹ تھا وہ شو ہو گیا اور میرے تمام پیپرز کلیر ہو گئے اور جو میری مارکشیٹ تھی وہ بھی ان کو ابھی تک نہیں مل رہی تھی لیکن ریزلٹ ہی شو نہیں ہو رہا تھا ان کا لیکن اللہ کے شکر سے اللہ کے کرم سے استقفراللہ پرننے کی برکت سے ان کی مارکشیٹ بھی انہیں مل گئی اور انہیں کالج سے ہی مارکشیٹ مل گئی انہیں یونیورسٹی بھی نہیں جانا پڑا اور پریشانی بھی نہیں اٹھانی پڑی کہتے ہیں کہ اللہ کا کڑوڑ بار احسان ہے کہ میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے اور دعا کیجئے کہ اس طرح سے میری گورنمنٹ جاب بھی لگ جائے کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ اگر میری اچھی جاب لگ جاتی ہے گورنمنٹ جاب لگ جاتی ہے تو میں اس کی جو سیلری آتی ہے جو پیسے آتے ہیں اس سے میری خواہش ہے کہ میں اپنے والدین کو حج اور عمرہ کراؤں اور جو ہے اپنے والدین کے لیے حج اور عمرے کا بندوبست کروں یہ ان کی خواہش ہے اور کہتے ہیں کہ جاب تو میں ابھی بھی کر رہی ہوں پرائیوٹ جاب ہے میری ٹیوشن بھی دیتی ہوں الحمدللہ اچھی انکم ہے سب کچھ بہتر ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے کرم سے لیکن گورنمنٹ جاب لگ جائے گی تو میں اپنی امی ابو کو ضرور حج کے لیے عمرے کے لیے روانہ کروں گی ان کے سفر کے تمام انتظامات میں خود کروں گی تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب میری اللہ تعالی نے اتنے کام بنا دیے ہیں درود پاک پڑھنے کی برکت سے استقفار کرنے کی برکت سے اور وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے کی برکت سے تو مجھے یقین ہے کہ میری گورنمنٹ جاب بھی لگ جائے گی اور کہتی ہیں کہ ستر ہزار مرتبہ استقفار یہ پڑھ رہی ہیں اور باقی کہتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے کرم سے تمام چیزیں بہت اچھی ہیں اور بہت بہتر ہیں زندگی میں سکون ہے کرم ہے فضل ہے جو دعا مانگتی ہیں وہ قبول ہوتی ہے آفیت ہے سلامتی ہے الحمدللہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ درود شریف پڑھتی ہیں استقفار کرتی ہیں وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھتی ہیں کوئی مسئلہ آئے کوئی پریشانی آئے درود کی منت مان لیتی ہیں استقفار کی منت مان لیتی ہیں اور پھر اسے مستقل مزاجی سے پڑھتی ہیں اور یہ بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ چھوٹا سا ایکسپیرینس تھا لیکن موٹیویشن کی نیاز سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ ہم سب بھی اس بات کو مانیں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو تو ہم درود شریف استقفار درود ابراہیمی درود رحمت یا وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں تو ہمارے مسئلہ حل ہوتے ہیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور کام بھی بنتے ہیں اب ان کی مارکشیٹ کا بھی شو تھا پیپر بھی شو نہیں ہو رہے تھے ریزرلٹ بھی نہیں آ رہا تھا کالیج بھی جاری ہیں انیورسٹی بھی جاری ہیں کام نہیں بن رہا لیکن جیسے ہی منت مانی دو تین دن میں ہی کام ہو گیا ایڈمیشن بھی ہو گیا ریزرلٹ بھی شو ہو گیا مارکشیٹ بھی مل گئی اللہ کے حکم سے کرم سے آسانیہ ہو گئی ہیں تمام معاملات آسانی سے تیہ ہو گئے تو بس پڑھنا شروع کر دیں نیت کر لیں مستقل مزاجی سے پڑھیں تو بہت بہت کرم ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے سب پر کرم و فضل کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کی بھی حاجات پوری فرمائے آمین بجوہن نبیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و تردوالہو